ہنجے نمشکار سبھی کو میں آج ہے سولنگ کی سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اور آج ہم دیکھیں گے اپنی NCRT سیریز میں اور نیکس جو ہمارا چپٹر کا پارٹ ہے وہ کیا ہے تو یہ جو پوری سیریز رہے گی یہ آپ کے سیٹڈ 2019 کے ایگزام کے لیے بہت زیادہ کام کے رہے گی جو EVS کا پورچن رہے گا اس کے لیے سارٹنگ سے لے کر اینڈ تک آپ کو اس کی سبھی ویڈیوز دیکھنی ہے کل ملا کے سترہ ویڈیوز اس کی آ چکی ہیں پلیلسٹ میں آپ کو سارے کی ساری سترہ ویڈیوز مل جائیں گے ان سبھی کو اچھے طریقے سے دیکھئے نوٹس بنائیے کوششنز اس میں سے بنانے کی کوشش کیجئے یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلپ کریں گی اور آپ کو مارکس سکور کرنے میں اور زیادہ بہتر تیار کریں گی تو کل جو ہمارا چپٹر تھا وہ پہنچ چکا تھا چانگپا تک اب چانگپا کے بارے میں اور کیا کیا ہم لوگوں کو دیکھنا ہے وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے یہاں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو چانگپا ہے وہ جو ٹرائب ہے وہ کل ملا کر پانچ ہزار لوگوں کی ہے اس سے زیادہ کی یہ ٹرائب نہیں ہے جو چانگپا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی جو بھیڑ بکریہ ہوتی ہیں ان کو لے کر گھومتے ہیں اور جو ان کی بھیڑ بکریہ ہوتی ہیں ان کا مکھہ کام کیا ہوتا ہے مطلب اس کا ادیشش کیا ہوتا ہے کیوں رکھتے ہیں یہ لوگوں نے تو سب سے پہلی بات تو یہ کی جو ہے ان کو اون ملتی ہے پشمینہ اون ملتی ہے اس کے علاوہ دودھ بھی انہی سے پرابت ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹ بھی انہی سے پرابت ہوتا ہے اور ان کی سکن سے یہ لوگ ٹینٹ بناتے ہیں اور جو ان کو پشمینہ بول ملتی ہے مطلب اون ملتی ہے اسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اسے یہ لوگ کئی بار کوٹ بناتے ہیں کچھ سویٹر بناتے ہیں مطلب الگ الگ چیزیں بناتے رہتے ہیں شالز وغیرہ تو اس طریقے سے بھئی یہ ان پشموں سے مطلب لاب کماتے ہیں اور اپنی زندگی وحتید کرتے ہیں اب ایک فیملی میں جتنی زیادہ بکریہ ہوں گے جتنی زیادہ پشموں ہوں گے اس فیملی کو اتنا ہی زیادہ امیر مانا جاتا ہے سمپن مانا جاتا ہے مطلب یہ کہ اس فیملی کو اس پریوار کو اتنی ہی زیادہ محتوطہ سماج میں دی جاتی ہے اب بڑھتے ہیں آگے تو یہ جو بکریہ ہوتی ہیں ان کو آپ جتنی زیادہ اچائی پر لے کر جاؤ گے اتنی زیادہ جو ان کی اون ہے وہ ملائم ہوگی مطلب بال اچھے کوالیٹی کے ہوں گے جنہیں آپ فر کہتے ہو وہ اچھے جو ہے قسم کے ہوں گے تو اس طریقے سے بھئی یہ جو بکریہ ہوتی ہے ان کی سپیشلیٹی ہے اب بڑھتے ہیں اور آگے تو یہ جو جو ویکتی تھا گورف جینی یہ جس طریقے سے اپنی بائیک پر اپنا سارا سامان لے کر چلتا ہے اسی پرکار سے یہ جو چانگپا لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے سامان لے کر چلنے کے لئے تو ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے یاک دوسرا ہوتا ہے ان کے پاس ہورس مطلب گھوڑے اور یاک کی مدد سے یہ لوگ اپنا جو سامان ہے یہ پیک کر کے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں آدھے گھنٹے میں ہی ان کا سب کچھ پیک ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو اتنے فاسٹ ہوتے ہیں اب بڑھتے ہیں اور آگے نیکسٹ ہے بھئی کہ یہ لوگ جن ٹینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں مطلب جو چانگپا لوگ اپنے رہنے کے لئے گھر بناتے ہیں اسے ریبو بولا جاتا ہے یہ ایمپورڈنٹ کوشن ہے بھئی اس کو سٹار مارک کر لینا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ریبو ٹینٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کی چدر اس کی شیٹس جو ہوتی ہیں وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہیں تو اس کی چدر اس کی شیٹس جو ہوتی ہیں وہ یاک کے بالوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یاک کے بالوں سے پوری شیٹ بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد انہیں آپس میں سٹچ کر کے مطلب سل کر اسے ریبو ٹینٹ ہاؤس کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ سٹرونگ اور بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں تاکہ جو چانگپا لوگ ہوتے ہیں انہیں تھنڈی ہواوں سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں کہ انہیں آپس میں اچھے طریقے سے جو ہے باندھ دیا جاتا ہے نو ڈنڈیوں کی ہیلپ سے تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ اس میں کل ملا کر نو ڈنڈیاں یوز کی جاتی ہیں نائن سٹکس یوز کی جاتی ہیں دو فٹ کہہ رہا گڑھا کھودا جاتا ہے اس کے اوپر یہ ٹینٹ لگایا جاتا ہے اور یہ ٹینٹ اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اس میں جا کر آپ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہو جیسے کوئی نورمل کوئی ٹریولر ہے یادری ہے وہ اگر ٹینٹ لے کر چلتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے ٹینٹ کے اندر جا کر کھڑا نہیں ہو پاتا اسے بیٹھ کر یا لیٹھ کر ہی رہنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ریبو ٹینٹ ہاؤس ہوتا ہے اس میں آپ بڑی ایزلی کھڑے ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکس ہے بھائی کی چانگ تھانگ جو جگہ کا نام رکھا گیا ہے وہ اس چیز پر رکھا گیا ہے کہ اس کا ارث ہے جہاں بہت کم لوگ رہتے ہوں جہاں نا کے برابر لوگ رہتے ہوں باقی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اکسیجن وغیرہ کم ہو جاتی ہے اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں پشمینہ کے بارے میں تو پشمینہ شال جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کوشنز آپ لوگوں سے پہلے بھی پوچھے جا چکے ہیں اب تھوڑا سا اور آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیز ہے کوشنز آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جو پشمینہ شال ہوتی ہے وہ کل ملا کر کتنے سویٹر کے برابر ہوتی ہے تو آنسر تھا اس کا چھ سویٹر کے برابر ہوتی ہے لیکن اس کی سپیشیلٹی یہ ہے وشیشتہ یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ پتلی ہوتی ہیں اچھا اب اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو اون ہوتی ہے یہ بکری سے پرابت ہوتی ہے صحیح بات ہے جو کہاں ملتی ہے پانچ ہزار میٹر اوپر کی اچائیں پر ملتی ہے سمدر تل سے اس کے علاوہ آپ سے یہ کوشن بھی ایک پوچھا جا سکتا ہے کہ چانگ تھانگ میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے جو تاپمان ہوتا ہے وہ کتنے ڈگری سے کتنے ڈگری تک جا سکتا ہے تو یاد رکھے گا زیرو سے لے کر مائنس چالیس ڈگری تک یہاں جو ٹیمپریچر ہے جو تاپمان ہے وہ جا سکتا ہے تو یہ کوشن بھی بن سکتا ہے امپورٹنٹ سٹار مارک کر لینا آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ ہے بھئی یہ جو سویٹر ہوتے ہیں یہ انہیں کس سے بچاتے ہیں تھنڈ سے بچاتے ہیں ایکسٹریم کولڈ سے بچاتے ہیں اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے کی امپورٹنٹ ہے بھئی اچھا ٹھیک ہے یہ آپ سے کوشن پہلے بھی پوچھا گیا تھا کہ کل ملا کر کتنے گھنٹے لگتے ہیں ایک پشمینہ شول کو بنانے میں لیکن پھر بھی یہ امپورٹنٹ ہے تو اسے یاد رکھنا کل ملا کر دھائی سو گھنٹے لگتے ہیں دو سو پچاس گھنٹے لگتے ہیں کسی ایک پشمینہ شول کو بنانے میں اور یہاں ایمبرویڈری بھی کافی زیادہ باریک کی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے بھئی یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ بھی کہ جو ریبو ٹینٹ ہاؤس ہوتا ہے اس میں اندر جا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہو باقی اس کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا جیسے کہ پورا کا پورا کوئی کمرہ ہو اس کے علاوہ دو جو پول ہوتے ہیں جو دو لکڑی کے پول ہوتے ہیں کھمبے ہوتے ہیں وہ بیچوں بیچ لگائے جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑی جاتی ہے اس میں تاکہ چولہ جو ہے اس کا جو دھوان ہوتا ہے وہ اس جگہ میں سے باہر نکل جائے اور آگے بڑھتے ہیں یہ جو ٹینٹ ہاؤس کا ہے ریبو ٹینٹ ہاؤس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ کو لیفٹ کی طرف دکھائے دے رہا ہے یہ ہزاروں سال پرانا ہے اور آگے بڑھتے ہیں چانگ تھانگ جو ایریا ہے اس میں کتنے سپیڈ سے ہوایں بہتی ہیں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے تو قریب قریب ستر کلومیٹر پر آر مطلب ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہاں ہوایں چل سکتی ہیں اتنی تیز ہوایں چلتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ستر کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جب آپ بائک چلاتے ہو یا جب آپ سکوٹی چلاتے ہو یا گاڑی چلاتے ہو تو اس کی کیا سپیڈ ہوتی ہے اتنی ہی سپیڈ سے یہاں ہوایں بھی چل سکتی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے بھئی کہ اپنے ریبو ٹینٹ ہاؤس کے پاس مطلب اپنے ریبو گھر کے پاس یہ لوگ ایک اور گھر بناتے ہیں کون سا گھر بناتے ہیں یہ لوگ گھر بناتے ہیں جسے لیکھا کہا جاتا ہے لیکھا پر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ لیکھا کیا ہے تو لیکھا جو ہے ایک ایسا گھر ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں اپنے جانوروں کے لئے مطلب اپنے پشووں کے لئے پشووں کے لئے جو یہ گھر بناتے ہیں اس میں لکڑی اور پتھروں کا سہارا لے کر یہ لوگ باڑ بناتے ہیں اور اس باڑ کے اندر ہی اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں یہاں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہر روز کاؤنٹ کرتی ہیں اپنے ان کو انیمالز کو مطلب اپنے پشوں کو اور اس کے بعد انہیں چرنے کے لیے بھیج دیتی ہیں یا پھر جو بھی انہیں لے کر جانا ہے اسے لے جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے کی نیکسٹ ہے کی یہ لوگ اپنے جانوروں کو کافی زیادہ بھئی امپورٹنس دیتے ہیں جب ان کے جانور ہی ان کا پیسہ ہے تو ضرور دیں گے اور آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کی نیکسٹ اور کیا کوشنٹ ہوں سکتا ہے اب یہ آ گیا ہے لڑکا جو جو تھا وہ کارگل سے ہوتا ہوا شرینگر واپس آ گیا ہے اور اب شرینگر میں اس نے کیا دیکھا کافی اچھے اچھے گھر دیکھے اس نے گھر کس پرکار کے تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی تو یہاں دیکھئے جو پچرز ہیں جو آپ کو فوٹوز دکھائی دے رہی ہیں یہ کافی زیادہ کام کی ہیں اور ان میں سے کوشنٹ ہمیشہ بنتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ ایک بھی فوٹو آپ کو چھوڑنی نہیں کیا کیا کوشنٹ آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا آ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی شرینگر میں جو ٹورسٹ آتے ہیں جو یاتری آتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں وہ بوٹ ہاؤس میں رہتے ہیں اور یہ جو بوٹ ہاؤس ہیں یہ اسی فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور آٹھ سے نو فیٹ تک چوڑے ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ مطلب بڑے اور لمبے گھر ہوتے ہیں یہ اب بڑھتے ہیں اور آگے نیکسٹ ہے یہ جو رائٹ سائیڈ میں آپ کو پچھر دکھائی دی رہی ہے یہ ایک ڈونگا ہاؤس کی ہے ڈونگا ہاؤس کسے کہتے ہیں ڈونگا ہاؤس ہوتا ہے بوٹ ہاؤس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں بھی الگ الگ کمرے بنے ہوتے ہیں اچھا یہ ڈونگا ہاؤس آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے ڈونگا ہاؤس آپ کو ڈل جھیل میں دیکھنے کو ملیں گے جھیلم ریور پر دیکھنے کو ملیں گے اس طریقے سے یہ دو جگہ آپ یاد رکھئے نیکسٹ جو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ایک فوٹو دکھائے دی رہی ہے یہ کس چیز کی ہے یہ ختم بند جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کی ہے یہ کس پرکار دیکھتا ہے یہ ایک پہلی کی طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی فوٹو ہے اسے بیچ میں سے توڑ کے الگ الگ اس کے ٹکڑے کر کے الٹے سیدھے لگا دیتے ہیں تو اسی طریقے کی یہ فوٹو دکھائی دیتی ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ختم بند جو ہے ڈیزائن بولا جاتا ہے جو بوٹ ہاؤس کی چھتوں پر بنایا گیا ہوتا ہے کافی سندر ڈیزائن لگتا ہے اب رائٹ سائیڈ میں دیکھیں تو رائٹ سائیڈ میں جو ہے یہ نورمل گھر ہیں شری نگر کے جنہیں کس چیز سے بنایا گیا ہے پتھروں سے لکڑی سے اور مڈ سے بنایا گیا ہے ان کی جو چھت ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے تاکہ برف جو ہے وہ ان پر نہ رکے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے بھئی آپ کے لیفٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں کیا چیز ہے لیفٹ سائیڈ میں ایک کھڑکی کا ڈیزائن ہے جو دیوار سے باہر نکلا ہوا ہے اور اس پر بیٹھ کر بہت ہی اچھے طریقے سے ویو دیکھ سکتے ہو یہ جو ڈیزائن ہے یہ آپ نے گولکونڈا فورٹ میں کیا دیکھا تھا آپ نے ایک کوئی چیز تھی جس کا میں نام بھول گیا ہوں تو اسی سے انسپائرڈ ہے تو یہ کیا ہے جیسے مان لیجئے کہ آپ اس کھڑکی پر آتے ہیں تو آپ دیوار کو پوری دیکھ سکتے ہو تو یہ کیا ہے یہ اچھا ویو دینے کے لیے کھڑکی کا نام ڈب ہوتا ہے یا کئی لوگ اسے ڈیب بھی بولتے ہیں تو یہ کھڑکی کا ایک وڈن کھڑکی کا پیٹرن ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ڈیب کھڑکی ہوتی ہے ڈب کھڑکی ہوتی ہے وہ کس پرکار کی کھڑکی ہوتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مطلب اس میں اپشنز میں بتایا گیا ہوگا کہ دیوار سے باہر نکلی ہوئی لکڑی کے ڈیزائن سے بنی ہوئی کھڑکی کو جو ہے ڈیب بولتے ہیں یا پھر ڈب بولتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے مہراب تو مہراب کیا ہوتا ہے مہراب آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا یا یہاں رائٹ سائیڈ میں آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ کھڑکی کے سائیڈوں میں اینٹ سے مطلب برک سے ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے جو کرو کا نشان لیتا ہے جیسے تاج محل کا گیٹ ہوتا ہے ویسے ہی کرو کا جو ہے آکار لیتا ہے یہ اینٹوں سے بنا ہوا ہوتا ہے تو اس پرکار کا جو ڈیزائن ہوتا ہے اسے آرکس یا پھر جو ہے مہراب بولا جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ اور کیا ہے نیکسٹ ہے شکارہ شکارہ کیا ہوتا ہے رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو فوٹو دکھائی دے رہی ہے یہ ایک شکارہ بوٹ کی فوٹو ہے جو شرینگر میں ان کو رائیاتریوں کو جیسے جھیل ہے اس میں صرف گھومانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ کوئی بوٹ ہاؤس نہیں ہے کئی بار آپ سے پوچھا جائے گا کہ شکارہ کیا ہے اور آپ سے اپشن میں دیا جائے گا کہ بوٹ ہاؤس تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ شرینگر کا نام دیکھ کے اور اسے بوٹ ہاؤس پر ٹک کر دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا تھوڑا دھیان رکھنا اس چیز کا اور آگے بڑھتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں بھئی کہ یہ جو لڑکا ہے گورف جینی اس نے آج تک کبھی بھی مطلب اس ٹائپ کے گھر نہیں دیکھے تھے اس نے صرف وہی سیمنٹ کے برک کے سٹیل کے اور شیشے کے گھر دیکھے تھے اپنی ممبئی میں یہاں آ کر اسے اس ٹائپ کے گھر دیکھنے کا موقع ملا تو لکی مان رہا ہے اپنے آپ کو بہت اچھی بات ہے اور آگے بڑھتے ہیں نیکس بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا بوت اس پر کوشن گھما فرا کر پوچھا جا سکتا ہے پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی اپنے گھر میں روٹی نہیں بناتا روٹی نہیں بناتا اور یہ ہر گلی میں کچھ کچھ دور پر بیکری ہوتی ہے بیکری میں آپ کو بریڈ مل جاتے ہیں کیا بیک کیے ہوئے بریڈ مل جاتے ہیں ان بریڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ روٹیوں کی جگہ تو یاد رکھے گا کشمیر میں روٹیاں زیادہ نہیں بنائی جاتی آگے بڑھتے ہیں نیکس بھائی اس نے گورف جینی نے کافی سارے فوٹوز لیے یہاں کے اپنی میمری میں سٹور رکھنے کے لیے اور آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے اور یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں گھر ہوتے ہیں ان کی چھت پر یا ان کے برامدے میں الگ الگ چیزوں کو سکھانے کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہوتی ہے اور کئی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ لوگ سکھا کر اپنی سردیوں میں استعمال کرتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں بھئی نیکس ہے بکر وال تو بکر وال جو ہیں وہ بھی چانگپا کی طرح ہی ایک جنجاتی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے یہ کسی بھی پرکار کے بکری اور بھیڑ کو پال لیتے ہیں لیکن جو چانگپا ہوتے ہیں اس میں جو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ صرف پشمینہ کو دی جاتی ہے یہ دو فرق ہے ایک اور فرق ہے ان میں جو بکر وال ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا نچلے ایریا میں پائے جاتے ہیں اور جو چانگپا ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ایریا میں پائے جاتے ہیں یہ دو میجر ڈیفرنسز ہیں انہیں اچھے سے ویڈیو تھوڑی سے چھوٹی رہی لیکن آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا اچھی بات ہے باقی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آج کل کی لائیو ہیں وہ اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ جو میرا لیپ ٹوپ تھا وہ ری سیٹ ہو گیا اور اس میں جو میرے سوفٹ ویئر تھے جن سے میں لائیو لیتا تھا وہ اب میرے پاس ہے نہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو دکھتا نہیں ہوں اپنے آپ کو شو کرنے ہی پاتا ہوں صرف آپ کو ویڈیو دکھائی دیتی ہے چیپٹر دکھائی دیتا ہے ایک آدھ دن میں واپس سے میں وہ سارے سوفٹ ویئرز ڈال لوں گا اور اس کے بعد واپس سے آپ کی لائیو کلاسز شروع ہو جائیں گی اور تب تک کے لیے میرے جو بھائی کے ایکزام سے جن کے لیے میں جاتا رہتا ہوں تو وہ بھی میرا کام کمپلیٹ ہو جائے گا ساتھے ساتھ شیئر کرتے رہیں لائک کرتے رہیں اپنا سپورٹ دکھاتے رہیں جیسے کئی بار آپ کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہمیں ہمیشہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اچھے طریقے سے کیجئے تاکہ آپ کا سٹڈی سرکل اور زیادہ ایکسپینڈ ہو سکے اور جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو وہ کمنٹ سیکشن